نمسکار میں حریندر سنگھ والیہ اس خاص پروگرام میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں دل کے بارے میں دل بہت ہی عزیب چیز ہے دھڑکتا رہے تو انسان کے لیے دنیا ہے دھڑکنا بند کر دے تو انسان کے لیے اس سنسار کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی سننے کو آپ کو ملا ہوگا کہ اس دل میں کوئی سما گیا یہ دل کسی کو دے دیا دل بہت دکھی ہے یہ کام دل سے کر رہا ہے اتنے کام کرنے پڑتے ہیں دل کو تو دل کو سوست رہنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ کیسے ہو اس کے بارے ہم جان کری لیتے ہیں مہم سلطر جی سے اور ہارٹ ہیلس میں میں بیسیکلی بات کروں گی کارڈیو ویسکولر ہیلس کے بارے میں تو پہلے ہم یہ جان لیں مطلب تھوڑا سا کی ہوتا ہے کارڈیو ویسکولر ہیلس کے نام سے نہ گھب رہے کارڈیو ہم سب جانتے ہیں کہ ہارٹ کو کہتے ہیں we all know کہ کارڈیو جبھی ہارٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کارڈیو شبت کا یوز کرتے ہیں ویسکولر کا مطلب ہوتا ہے ویسلز ویسلز مطلب جیسے برتن ہوتے ہیں یا کیریئر ہوتا ہے ایک چیز کو جس چیز سے کسی چیز کو کیری کر سکے کھانا کیری کرتے ہیں یا پانی کیری کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ویسلز سو ہمارے جو باڈی میں ہیں کچھ ویسلز ہیں وہ ویسلز کیا ہیں ہماری ویسلز ہیں آپ نے نسے دیکھیں ہوں کہ جب آپ نے ہینڈ کو ایسے دیکھتے ہیں بلو پنگ کچھ دیکھتا ہے یہ ویسلز ہیں then ہمارے پاس کیپیلریز ہیں آرٹریز ہیں ہارٹ اور لنگز یہ پانچوں چیزیں ملی کر بناتا ہے ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم مطلب ہمیں اسے اپنا سرکولیٹری سسٹم بھی کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا میں نے جیسے بتایا ہارٹ آتا ہے بلوڈ آتا ہے آرٹریز وینز کیپیلریز اور آپ کے لنگز اس کے اندر آتے ہیں اس میں اس سسٹم میں ہو کیا رہے بہت آسان ہے مطلب اس سسٹم کے اندر ہماری باڈی میں جو نیٹریشن ہے ہارمون ہے اور آکسیجن ہماری پوری باڈی میں جا رہا ہے کونے کونے تک بیسیکلی اسی لئے سے سسٹم بھی کہا جاتا ہے اب اس میں جو آکسیجن پور اس کو بہت سمپل شبدوں میں میں سمجھاؤں گی جس بلڈ میں آکسیجن نہیں ہے کہ آپ بلو بلڈ بھی جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کے ہارٹ کے رائٹ سائیڈ سے وینز کے تھو آپ کے لنگز میں جاتا ہے جب آپ سانس لیتے ہیں تو لنگز سے آکسیجن باڈی میں جاتا ہے وہ جو لنگز میں جب جا رہا ہے بلڈ اس میں آکسیجن انفیوز ہو رہا ہے آکسیجن پوچ رہا ہے اس آکسیجنیٹڈ بلڈ کو یا ریڈ بلڈ کو واپس آپ کے وینز جو ہیں ہارٹ میں بھیج رہے ہیں لیفٹ سائیڈ میں اور پھر وہ وہاں سے آپ کی پوری باڈی میں جا رہا ہے سمپلی یہ سسٹم ہے آپ کا جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے اس میں آکسیجن ریچ بلڈ ہے جو چھوٹے چھوٹے کیپلریز کے درہو ایک تو آپ کے سارے آرگنز میں جا رہے ہیں آرٹریز کے درہو بینز کے درہو اور اس کے علاوہ آپ کے کیپلریز ہوتی ہیں چھوٹی 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 ان کے درہو وہ آپ کے جو سیلز ہیں جو ہمارا پوری باڈی بنی ہوئی ہے بلڈیونس اوپ سیلز سے ان میں جا رہا ہے اور یہ جو کمپلیٹ پروسس ہے نا اسی نے ہمیں زندہ رکھا ہو ہے تو یہ ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے اب ہم اس میں جان لیں مطبعا سیکنڈ امپورٹن چیز ہے کہ اس میں کس طرح کی پرابلنس ہو سکتی ہیں بیسے تو ہارٹ سے ریلیٹیڈ ساتھ یا آٹھ میین ڈیزیز جو ہوتی ہیں لیکن میں کیونکہ سرکولیٹری سسٹم کی بات کر رہی ہوں تو چار میجر اشیوز جن کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا میں پھر سے ایک بار بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے جو ہماری جو آٹریز ہماری جو ہماری ہرے ہماری آٹریز جب فیٹ ڈیپوزیت ہونے لگتا ہے جو ان کی انر لائننگ وہ موٹی 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 ہو جاتی ہے اور اس میں بلڈ بننے لگتا ہے اور جب بلڈ بننے لگتا ہے جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ رکنے لگتی ہے دیرے دیرے ہونے لگتی ہے اور اس گروپ کو ہم بولتے ہیں اس سے ریلیٹی جتنی بھی ڈیزیزیں ان کو بولتا ہے coronary heart ڈیزیز اس میں کیا ہو سکتا ہے اس میں انجینہ ہو سکتا ہے جو آپ نے سناؤ کہ چیسٹ ہو رہا ہے کانٹینیس لی کئی دنوں سے چیسٹ ہو رہا ہے اگر اپنے سناؤ کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں اس کو انجینہ کہتے ہیں سب سب پہلے پروبلم ہی ہو سکتی ہے سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے جو آپ کے ہارٹ میں ٹھیک سے اوکسیجن رچ بلڈ ہے اگر یہ نہ پہنچے تو اس میں آپ اس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک اس کا جو coronary heart ڈیزیز ہوتی اس کے ریزن ہوتے ہیں لتھار جی مطلب inactive lifestyle یا ڈائیبیٹیز کی اگر آپ پروبلم ہے تو آپ کو ایک خطرہ ہے اس کے ہونے کا پیملی ہسٹری میں اگر ہارٹ پروبلم ہیں تو آپ coronary heart ڈیزیز اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں then high bp بہت بڑا ریزن ہے LDL مطلب جو bad cholesterol ریزن اس کا بہت high لیبل ہونا بھی اس کا ایک ریزن ہے then obesity کیونکہ جب آپ ویڈ گین کرتے ہیں فیڈ گین کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ دیرے دیرے آپ کی آرڈری میں بھی ڈیپوز ہو رہے ہے and then stress ہو سکتا ہے یا اگر آپ بہت زیادہ smoke کرتے ہیں تو بھی آپ کو چیلنجز ہو سکتے ہیں okay then اس میں سیکنڈ پرابلم آتی ہے آپ کی آرڈیمی کی جس میں ہارڈ بیٹ ہرگولر ہوتے ہیں مطلب جب آپ بیسی کلی آرڈیمی بھی اسی لے کا جاتے جب آپ دل کا ایک ریدم ہے ہمارے دل کا ایک ریدم ہے جو ہارڈ بیٹ چل رہی ہے اگر یہ اپنی ریدم کو چھوڑ دے اور بہت دفرینٹلی دھڑکنے لگے یا تو بہت تیز ہو جائے جیسے پیلپیٹیشن ہم کہتے ہیں کہ میرا دل بہت بہت دھڑک رہا مجھے بھی یہ پیلپیٹیشن کی مجھے پیلپیٹیشن سونے لگتے تے سٹریس کی وجے سی بہت سلو ہو بیٹ سمس کرنے لگے مجھے دل نہیں دھڑک رہا ایسی پرابلم بھی ہوتی ہوں لوگوں کو اس کو اردم یا کہتے ہیں یہ آپ بیسی کلی یا تو آپ گھر میں کسی پاس کی سوڈیم ہے یا پوٹیشیم ہے ان کا ایم بیلنس اگر ہو تو بھی اپ کو اردمی ہو سکتا ہے کچھ میڈکیشن کی سائیڈ ایفیکٹ سے بھی ہوتا ہے سٹریس ایلکو سموکنگ ایکسیس کوفی کے انٹیک سے بھی ہوتا ہے اگر آپ کو ہائی بی پی ہے یا لو سلیپ اپنیا ہے ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کو اردمی کے رسک بہت زیادہ ہے لن ثارد آتا ہے ہارٹ فیلیر اس کے دوران آپ جو ہارٹ ہے جو جو کی باڈی میں آپ کی بلڈ سپلائی کر رہے پم کر رہے بلڈ کو جتنا بلڈ ہم بلڈ نہیں جاتا تب ہارٹ فیلیر اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے ڈائیوی تھائی رائی یا آپ کو سی ویر انیمی کی ہسٹری ہے لنگز میں کوئی پروبلم ہے ہائی بی پی سی بھی سکتا ہے یا ایسا بھی پایا گیا ریسرچ کے خورڈ بلڈ کم ہونے سے برین کی جب آرٹریز بلوک ہو جائیں اس سے ہو سکتا ہے یا آپ آرٹریز رپچر ہو جائیں سڈنلی غلط فلو کی وجہ سی تب ہو سکتا ہے برین ہیمریج بھی کھہتے ہے جب رپچر ہو جاتا ہے تب برین ہیمریج ہوتا ہے اس کا ریزن ہو سکتا ہے ہائی بی پی بلڈ تینرز کا اگر آپ اپنے کسی پرابلم کے چلتے تب آپ اس کے ہائی رسک میں سٹوک کے پاس ٹروم میں بہت ٹائم تک رہے سٹوک ہو سکتا ہے دن اوور ویٹ ڈائیبیتیز سموکنگ گھر میں کسی کو ہارٹ سے ریلیٹیڈ کوئی فیمیلی ہسٹری ہو تو آپ پہ ہو سکتا تو یہ چار مین پرابلم ہے ہارٹ کے جو آپ کسی سرکولیٹر سسٹم میں ہوتے ہیں تو کیسے آپ اپنے ہارٹ کا خیال رکھیں میں کچھ چھوٹے سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ اپنی ڈیلی لائک میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر ہائی بی پی ہے یا ہائی پر ٹین کا پرابلم ہے تو اسے ٹھیک رکھیں اپنے لائف سٹائل کو آپ بیلنس رکھیں کہ اگر بلڈ پیشل سے ریلیٹیڈ اشو ہائی بی پی ہے تو آپ اس کو کنٹرول میں رکھیں دن کولیسٹرول یا فیٹ کم کریں اپنی ڈائیٹ میں سپیشل کونسا ساتوریٹ فیٹ یا رانس فیٹ کو کم کریں جتنا کم کر سکتے آرٹریز کو ٹھک کرنے میں ٹانس فیٹ کا بہت بڑا رول ہے ریسرچ کے اقارڈن تو ایسا کھانا کھائیں جس میں بیڈ کولیسٹرول یا ٹانس فیٹ نہ ہو ٹبیک کا یوز نہ کریں اگر آپ پنزیوم کرتے تو بہت 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 لیمیٹیڈ کریں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو آپ اس کو بھی گنٹرول کریں جو آپ جو آپ کا ویٹ ہو نا چاہیے آئیڈیل ویٹ اس کے ہمیشہ آس پاس رہیں وبیسٹی بہت بڑا ریزن ہے ہارڈ ڈیزیزز کا زیادہ سے زیادہ whole grains کھائیں fruits کھائیں vegetables کھائیں اچھا fat لیں اچھا oil لیں nuts لیں mustard oil ہے جو بھی اچھے گریڈ کار بہت رکھ آتے ہیں لوگ بلائن دی فالو کرتے ہیں لیکن جو ہمیں جو گریڈ مل رہے گریڈ ٹھیک نہیں ہے آئیل کے اوپر سیشن بھی ہوا ہے تو آپ ضرور جانے اپنی کوت سے کی کون سو آئیل ہمیں یوز کرنا چاہیے اور کون سا نہیں مستر آئل بہت اچھا ایک یہ بہت آپ کے ہارت ہیلت میں بہت آپ سپورٹ کریں گے ریگولر ایکسرسائز مطلب ان ایکٹیویٹی سے ہمیں لائف سٹیل چیلنجز آتے ہیں اور یہ ہم سب جانتے ہیں بہت سٹریس سے ایکٹیو رہنے سیم سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ ایکٹیو رہیں بریس باک یا کارڈیو ایکسرسائز کریں اور جو ہمارے جو کلب میں کرائی جاتی ہی بہت ہی ایکسرسائز جو ہر کو ہی کر سکتا اس طرح کے ترائے جاتے ہیں تو تیس منٹ ضرور ایکٹیو رہے ہیں دن میں کسی بھی درگ کا گر اپ یوز کر رہے ہیں تو ہمیشہ دیکھیں کہ اس کے long term یا side effects کیا ہیں کیونکہ کچھ ریسرچ کے ایکارڈنگ بہت زیادہ overuse کسی ڈرگ کا کر رہے ہیں تو اس کا side ایف میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمیں ایسے challenges آسکتے ہیں کسی بھی ڈرگ کو ہمیشہ تھوڑا سا ریسرچ کر کی ڈیوز کر رہے ہیں اگر آپ اسے لانگ ٹائم تک لے رہے ہیں تو یہ طریقے ہیں جن سے آپ اپنے ہارٹ کا پورے سرکولیٹری سسٹم کو اچھا رکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم ڈائیٹری سپلیمنٹس کا بھی ڈیوز کر سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارا نائیٹ ورک سہ نائیٹ ورک ایک بہت ہی بہت رین طریقہ ہے ہماری ہارٹ ہیلتھ کو اچھا رکھنی کے لئے ڈاکٹر لوی اگنارو جو کی ایک نوبل لورییٹ ہیں انہوں نے اپنی 40 years کی ریسرچ 40 years کی ریسرچ تے اس پروڈکٹ کو بنایا ہے سوچ ایک نوبل پرائز جو کہ کہ ہماری کمپنی کو چنا اپنی ریسرچ کو ایک روپ دینے کے لئے اساکار کرنے کے لئے ہمیں بہت پراؤ ہوتا ہے کہ ہم ایسے پروڈکٹ کر رہے ہیں جو ورلڈ وائد اپنی قوالیٹی اور ریسرچ کے لئے مانے جاتے ہیں تو نائٹ ورکس میں ایسا کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری ہارٹ ہلتھ کو بہت اچھا رکھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس میں ہے ایل آرڈ جنائی سو یہ ایک سیمی ایسینشل امینو ایسید جو کی پروٹین کی پروڈکشن میں ہلپ کرتا ہے نائٹ اوکسائید کی پروڈکشن میں بھی ہلپ کرتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدہ تب سے پہلا بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے مطلب جسے بیسکولیریٹی ایکشلی کہتے ہیں اسے امپروف کرتا ہے بین یہ بلڈ فلو کو پوری باڈی میں بیلنس رکھتا ہے بون ہیلنگ میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے جیسے چوٹ لگ جاتی ہے یا برنز ہو جاتے ہیں کٹ ہو جاتے ہیں ان کی ہیلنگ میں بہت اثر دار ہے الارجن گروت ہارمون کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے بڑی میں بلڈ پریشر لو کرتا ہے مین میرے ٹائل سونگ کو ٹھیک کرتا ہے انگزائیٹی کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے الارجن آئی ایتھلیٹک پروڈ مطلب جو انڈیورنس ہم جسے کہتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے یہ جو کامپنینٹ جو ہمارے نائٹ ورکس میں جو بڑی میں نائٹرک آکسائیڈ کے پروڈکشن میں بھول سنڈرم میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے ریسرچ کے پروڈ ٹاورین ہے ٹاورین ہے جو آپ کے آرگنز میں کچھ ہے جیسے آنکھوں میں ہارٹ میں برین میں آلرڈی ٹاورین ہے یہ کامپنینٹ جو آپ کے پورے ہارٹ ہیلپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا ٹاورین کا مین رول کیا ہے آپ کے ہائیڈریشن اور الیکٹرولائی بیلنس جو ہے اس کو مین تین رکھ نا بیل سال جو بنتے ہیں ان کو یہ ہیلپ کرتا ہے باننی میں بائیل سال کو تو ڈائیزیشن میں بہت کٹ ہے جو ہیں ہمارے سیلز کے اندار جیسے کیلسیم ان کو ریگولیٹ کرتا ہے جنرل فانکشن ہے جو سیلز سیسٹم کا ہمارے اور آئیز کا اس کو سپورٹ کرتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں انٹی اوکسیڈن فانکشن تو اس میں ہی مین اس کے علاوہ اس میں اور کیا ہے مطبع تاورین کے علاوہ اس میں لپاکسیڈ ہے جو کی ایک انٹی اوکسیڈن ہے یہ ہمارے بلڈ شگر لیول کو کم کرتا ہے اس کو اس فیکٹر کو ریورس کرتا ہے ان فانکشن اگر باڈی میں رہتا ہے کوئی بھی باڈی پارٹ میں یا ہارٹ میں اس کو یہ کم کرتا ہے آپ کا نروس سسٹم آلزائیمر اور کارپل ٹرنل سنڈرم میں بھی اس کا پاوزٹ ایفیکٹ پایا گیا ہے کیونکہ یہ سیل ہیلتھ چھیک کرتا ہے بی پی کو بی لنس رکھنے کے لئے ہارٹ ہیلتھ میں مطلب بی بی پی رکھتا ہے اسی لئے ہارٹ ہیلتھ میں انڈیریک کرتا ہے تو یہ ہے آپ کا آلپا لپا کی اس میں اور بھی انگریڈینٹ ہیں جیسے ہے اس میں 23 grams of vitamin c ہے vitamin c ہم سب جانتے ہیں کہ immunity بڑھاتی ہے اس کے علاوہ vitamin c کیا کرتا ہے chronic diseases اگر آپ کو ہوتے ہیں ان کے رسک سے بچاتی ہے high bp کو manage کرنے میں ہیں تو وہ کم ہونے لگتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ کر کرتا اپ میری کو and then iron deficiency کے prevention میں بہت اپیوگی ہے یہ then اس میں ہے vitamin e جو کی brain eyes immune system heart سب کے لئے بہت اچھا vitamin e vitamin e اگر آپ لیتے ہے ریگورلی تو یہ بھی پائے گیا کہ vitamin e کچھ type کے cancers میں بھی healing کرتا ہے سو یہ سارے wonderful elements ملا کر بنا ہے ہمارا night works یہ ایک amazing product ہے اور ہم اسے ایک spoon جو 10 gram ہوتا ہے اس کو پانی میں رات میں لیں یا پھر ہم اسے دن میں کسی بھی time لے سکتے ہیں لے میں پرسنلی اس کو میں نے دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ نیم بہت بہت اچھی آتی ہے اکثر میں اس کو رات میں لیتی ہوں کبھی کبھی میں سکن بوسٹر میں ملا کر بھی لیتی ہوں جو آپ کو تھکابت ہو جاتی ہے پورا دن میں نیم بہت اچھی آتی ہے مجھے بہت مجھے مجھے میرا ریزلٹ ہے thank you so much مجھے سننے کے لیے i hope this was meaningful for you so اپنے heart کو protect کر رکھیں اور ہر روز ایک باری دن میں اپنے heart کو thank you بھی ضرور بولیں کیونکہ اس ہی نے آپ کو اتنی ونڈرفول لائف کے لئے ہر صبح اچھی صبح دیکھنے کے لئے زندہ رکھا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری جان کریں اور ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی ویڈیو اور ایسی ہی جان کریں لے کے جلدی آپ کے روبرو ہوں گے تب تک